ایک شخص ہے جو کہ صدر پاکستان کے نام سے اس وقت جانے پہ جانے جاتے ہیں ان کا نام ہے جناب عارف علوی صاحب اور عارف علوی صاحب کے بارے میں ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ بڑے انقلابی مزاج کے حامل ہیں اور دھرنوں کے دوران ان کا کردار سب سے فعال رہا بلکہ مجھے یاد ہے کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کی ایک نشست ہو رہی تھی ان دنوں میں تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ انارکسٹ ہیں تو انہوں نے بڑے فخری ہے انداز میں کہا کہ ہاں اس نظام کے مقابلے میں میں انارکسٹ ہوں پھر وہ آرڈیو بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں وہ الطاف حسین کا تذکرہ کرتے ہیں عمران خان سے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی پہ حملہ کی خوشخبری بھی انہوں نے عمران خان صاحب سے بڑے تفاہ خورانہ انداز میں سنائی تھی اور وہ اس کے ملزم بھی رہیں لیکن بارحال جو دوہزار اٹارہ کا الیکشن نماز سیلیکشن ہوا اس کے نتیجے میں جو جائلی اسنبیہ بن گئی اس کے نتیجے میں آریف حلوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اور اسٹیبلشمنٹ کی سرکردگی اور سرپرستی میں پاکستان کے صدر منتخب کیا گیا ہے اب اس کے بعد ہم توقع کر رہے تھے کہ ایک پھڑا لکھا انسان ہونے کے نہ تھے ماضی میں جماعت اسلامی سے وابستہ ہونے کے نہ تھے ایک پھڑے لکھے اور دینی مزاج کے حامل باپ کا بیٹا ہونے کے نہ تھے کم از کم وہ صدر کی حصیت سے اپنا کردار آئین اور قانون کے دائرے کے اندر نبائیں گے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ماضی کے صدور سے کئی گناہ بڑھ کے صدر کے منصب کو بھی توقیر کیا مثلا ان کے پاس جو کچھ بیجا جاتا رہا وہ اس پہ عمران خان کے حکم پہ آنکھیں بند کر کے دسخط کرتے رہے ان کا کردار ایک دن کے لیے بھی صدر مملکت کا نہیں رہا بلکہ عمران خان کے ایک تابدار کارکن کر رہا مثلا ایک دن میں دو درجن سے زیادہ قوانین قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے مشترکہ اجلاس سے منظور کیے گئے اور صدر نے اس پہ الٹپ دسخط کر دیئے اسی طرح فائزیسہ صاحب کے خلاف جب ریفرنس بھیجا گیا تو انہوں نے اس کو آگے فاورڈ کیا اور جس کی وجہ سے فائزیسہ صاحب اور ان کی فیملی ایک لمبے عرصے تک ایک بڑی مشکل آزمائش سے دوچار رہی اور آخر میں وہ سرخرو ہو گئے لیکن عارف علوی صاحب کو یہ حمد نہیں ہوئی کہ وہ اس معاملے پہ قوم سے معذرت کرتے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی کی تحلیل جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی سازش کو بنیاد بنا کے لاؤ منسٹر فواد چودری صاحب نے ایک ریزولوشن پہش کی اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری سے رولنگ مانگی اب اسد قیسر صاحب کو اس وقت بھی اپنے سٹاپ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ کام غیر قانونی ہے اس لئے اس دور اسد قیسر صاحب اس معاملے سے چھپ گئے اور انہوں نے اپنی جگہ قاسم سوری کو بٹھا دیا اب قاسم سوری کی بھی مجبوری یہ تھی کہ کیونکہ الیکشن ٹریبیونل ان کے انتخاب کو جالی قرار دے چکی تھی اور قاسم سوری کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ جالی تھے پچاس ہزار سے زائد ووٹ ان کو جالی ڈلوائے گئے تھے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کی شہ پہ اور بابا رحمت کی وجہ سے ان کو سٹے آرڈر دیا گیا تھا تو وہ چونکہ سٹے پہ چل رہے تھے تو اس لیے وہ عمران خان صاحب کے کسی حکم کے معاملے میں نہ نہیں کر سکتے تھے تو یہ کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا اور انہوں نے ایک غیر قانونی رولنگ دے دی غیر آئینی رولنگ دے دی غیر ملکی سازش کی بنیاد پہ اور آئین سے انحراف کر کے انہوں نے ووٹ آب نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ نہیں ہونے دی اور جلاس انہوں نے اس وقت ختم کر دیا اور چونکہ عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے اڑا دی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ صدر کو اسمبلی کی تحریر کا ایڈوائز دے اور صدر نے ان کی ایڈوائز پہ اسی وقت تعمیل کرتے ہوئے اسمبلی تحریر کر دی اب سپریم کورٹ کا یہ جو پانچ رکری بینچ جنہوں نے اس معاملے کا سو موٹو لیا اس کی سربراہی کر رہے تھے چیپ جسٹس عمر عطابندیال صاحب اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل تھے اور باقی تین ججس صاحبان بھی اس میں شامل تھے انہوں نے جو متفقہ فیصلہ لکھا ہے اور جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے ایک تو جو غیرون کی سازش کا بیانیہ ہے اس کو لگو قرار دیا ہے اس کو بھی بنیاد قرار دیا ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ حکومت اپنا یہ مقدمہ ثابت نہیں کر سکی اور انہوں نے اس پیصلے میں ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کو بھی آئین شکنی یا آئین سے انحراب کا مرتقب قرار دیا ہے اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی آئین شکنی کا مرتقب قرار دیا ہے اور اس میں انہوں نے عارف علوی صاحب کو بھی آئین شکنی کا مرتقب قرار دیا ہے اب خیر یہ تو سپریم کورٹ کا بنچ بہتر جانتا ہے کہ آئین شکنی کا مرتقب قرار دینے کے باوجود انہوں نے ان تینوں افراد کے لیے سزا کیوں تجویر نہیں دی لیکن اس بات پہ تو موری تصدیق ثبت ہو گئی کہ آرے فالوی آئین شکنی کے مرتقب قرار پائے ہیں اور سپریم کورٹ نے اپنے سو موٹو ایکشن کے لیے بنیاد اس چیز کو بنایا کہ اس دن عمران خان آرے فالوی اور قاسم سوری نے ریاست پاکستان کو اپنے دو پلرز یعنی لجسلیٹیو اور ایگزیکٹیو سے محروم کر دیا اس لیے بارہ ججز کا چیف جسٹس کے گھر پہ اجلاس ہوا اور اس میں سو موٹو ایکشن لینے کا فیصلہ ہوا کیونکہ ملک کو اسی طرح انارکی کی طرف جاتا ہوا سپریم کورٹ نہیں چوڑ سکتی تھی تو میں نہیں کہتا سپریم کورٹ آپ پاکستان کے اس فیصلے کی روح سے آرے فالوی آئین شکنی کے مرتقب قرار پائے ہیں اب اخلاقیات اگر رتی بھر بھی اس ملک میں ہوتے تو اس فیصلے کے بعد آرے فالوی صاحب کو استیفہ دینا چاہیئے تھا اور جہاں تک ہم جیسے طالب علموں کا تعلق ہے تو ایک تو گزشتہ الیکشن کو ہم نے کبھی الیکشن تسلیم نہیں کیا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں بننے والے نظام کو ہم ڈیفیکٹو نظام مانتے ہیں اور ایک ڈیفیکٹو نظام کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں اور آرے فالوی صاحب کی بھی یہ حیثیت تھی لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے انہوں نے جو جو کچھ کیا جسٹیش فائزیسا کے معاملے میں پھر اسمبلی کی تحلیل کے معاملے میں تو اس کے بعد تو ان کے پاس اس عہدے پہ فائز رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا اب اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا رول پی ٹی آئی کے ایک کارکن اور عمران خان صاحب کے ایک مہرے کا رہا ہے مثلا کبھی وہ آرمی چیف اور عمران خان کی خفیہ ملاقاتیں کرواتے ہیں کبھی وہ ان کی طرف سے پیغامات لے جاتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں اور اب وہ یہاں تک آگئے ہیں کہ انہوں نے صبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان اپنی طرف سے کر دیا اور اس کے لئے وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جی میں تو وفاق کی علامت ہوں میں صدر پاکستان ہوں ان کے حامی بھی کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں بعض ایسے وقالاء جو کل تک نواز شریف کے وکیل تھے اور ان کے ہر اقدام کا دفاع کرتے تھے آج چونکہ وہ عمران خان کے وکیل ہیں تو وہ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ جی صدر کے پاس یہ اختیار حاصل ہے اب جہاں تک ہمارے جیسے طالبینوں کے ذاتی موقع کا تعلق ہے تو میں پہلے بھی یہ کہتا رہا آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کا تقاضہ یہ ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر انتخابات ہوں اب ہم جیسے لوگوں کو تو یہ ججتا ہے کہ ہم نوے دن کے اندر اندر انتخابات کا مطالبہ کرے لیکن آرے فالوی جیسے بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے قانونی طور پر مثلا میرا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ آئین پہ اس کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے نوے دن کے اندر فری اینڈ فیر پچھلے الیکشن کی طرح نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے لیکن آرے فالوی جیسے آدمی کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس قومی اسمبلی کے انتخابات کے اعلان کا اختیار ہے وہ بھی اس صورت میں کہ قومی اسمبلی موجود نہ ہو جہاں تک صوبائی اسمبلیوں کا تعلق ہے تو اس سے براہ راست ان کا کوئی آئینی تعلق نہیں بنتا لیکن اس سے بھی بڑا سوال میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ صدر جس کے اسمبلی کے تحلیل کے فیصلے کو سپریم کورٹ آئین سے انحراب اور غیر قانونی عمل قرار دے چکا ہو کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی باتیں کریں وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا اعلان کریں اس لیے میں جہاں تک میری طالب علمانہ رائے ہیں تو ہم جیسے لوگ یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے لیکن آرے پالوی جیسے مندے کے کوئی زیب نہیں دیتا کہ وہ آئین کی بالادستی کی بات کریں اپنے آپ کو آئین کا محافظ قرار دیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان آرے پالوی صاحب کو آئین شکنی کا مرتقب قرار دے چکی ہے اور اب آلٹی میٹلی سبائی اسمبلی کے انتخابات کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کی طرف جا رہا ہے تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ سپریم کورٹ تو چونکہ یہ کام کر سکتی ہے جس طرح اب ایک ڈی آئی جی ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا اور اس میں سپریم کورٹ نے سبائی الیکشن کا معاملہ بھی وہ بینچ اس کو لے آیا تو ہم اس تناظر میں یہ توقع کر سکتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ جب سبائی انتخابات سے متعلق صدر کے اعلان کے معاملے کو سنا جائے گا تو وہ صدر کے جو اسمبلی توڑنے کے معاملے اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ ضرور زرغور لائے گی موسیقی